دوسری بات علامہ نے لکھی ہے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے ماں فوت ہو جائے تو مامو خالہ کے ساتھ باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں ان کی نشانیوں سے پیار کیا کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں ماں فوت ہوگی یہ بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو باپ فوت ہوگی اب بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے بہن بائی لڑ پڑتے ہیں ایک کہتا ہے یہ باپ کی تسبیح ہے یہ میں نے رکھنی ہے دوسرا کہتا ہے یہ میں نے سنبھال کے رکھنی ہے بہن کہتی ہے اس میں باپ میرا دروشی پڑتا تھا یہ میں نے نہیں کسی کو دینی یہ نشانی ہے میرے پاس رہے گی بھائی کہتا ہے یہ چادر میں نے سنبھال کے رکھنی ہے یہ محبت کی لڑائی ہے میں نفی نہیں کرتا اچھی بات ہے محبت کی بات ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں یار یہ کیسی محبت ہے ماں کی تسبیح باپ کی ٹوپی رمال چادر کپڑے تو ہم سنبھال کے رکھیں اور اس پہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائے ہم نے کسی کو کوشش ہے نہیں دینی اور جس کو ماں باپ کا بدن کا ٹکڑا تھا جو بھائی تھا جو بہن تھا وہ ماں باپ کے جسم کے حصے تھے ہم نے ان کو تیسرے دن دھکا مار کے باہر نکال دیا کہ تُو اپنی ایک ماں میں اپنی ایک ماں ہوں گا تُو کون ہوتا ہے تو کل کیا ماں پوچھے گی پتر ٹوپیاں تصمیع رمال ختم تو بڑے دلوائے دیکھیں جو میرے بدن کا ٹکڑا تھا جو میری سانس تھی جو میری زندگی تھی اس کو تو چار دن میں تم سنبھال نہیں سکے اور تمہیں دھکا دے کے باہر نکال دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے رشتے ہیں قرآن نے واضح کہا ان رشتوں کے بارے کل پوچھا جائے گا خون کے رشتے دودھ کے رشتے ان کے بارے کل پوچھا جانا ہے خاندان کو جوڑیے برادری کو جوڑیے رشتوں کو جوڑیے سنو کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے معاف کر دینے کی عادت اختیار کیجئے دیکھیں سو فیصر ٹھیک ہوئی بھی نہیں ہوتا غلطیاں کتاہیاں لوگوں میں بہن بائیوں میں ہوتی ہیں کسی وقت آپ نے غصے میں کوئی بات کہہ دی اور آپ کو پتہ یہ نجائز غصہ تھا تو آپ اتنا کیجئے جب سمجھ آجے اندر سے ضمیر کہے یار اتنی بات نہیں تھی جتنی میں نے بھائی سے بات کر لی جتنا میں نے بہن کو رسوا کر دی اتنی بات تو نہیں تھی تو اگر یہ احساس ضمیر اندر سے جا گئے تو پھر فون کر کے گھر جا کے بہن سے معذرت کر لو بھائی سے معذرت کر لو کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی اور میرے حضور فرماتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں اس حدیث پر یہ اتنا بڑا پیغام ہے اتنا بڑا فرمانِ علی شان ہے ویسے تو ان کی ہر بات بہت بڑی اور ان کی ہر بات ہی بڑی مٹھی لیکن میں یہ کہتا ہوں اس ایک حدیث پر سارے جگڑے ختم کیے جا سکتے سارے اختلافات اس ایک حدیث پر ختم کیے جا سکتے حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور میں نہیں سمتا کہ انسان کے سینے میں محبتِ رسول ہو اور اس حدیث کے بعد وہ بہن بائیوں سے سنو نہ کرے اتنی زوردار حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جو جگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تھا کہ جگڑا کر سکتا ہے یعنی نجائز نہیں کر رہا تھا اس کا حق بنتا تھا وہ اختلاف کرتا لیکن اس کے باوجود حضور کہتے ہیں وہ میرے کہنے پر جگڑا چھوڑ دے جگڑا کر رہا ہے حق پر کر رہا ہے جھوٹا مقدمانی بنا رہا اس کا حق بنتا ہے وہ لے سکتا ہے اس کا حق بنتا وہ اختلاف کرتا ہے لیکن حضور ماتے اس کے باوجود وہ جگڑا چھوڑ دے تو رمائے میں محمد اس کو جنت میں محل کی زمانت دیتا ہوں جو جگڑا چھوڑے اگرچہ وہ حق پر ہے وہ میرے کہنے پر چھوڑ دے میرے حضور ماتے میں اس کو جنت میں محل لے کر دوں گا اب کون چاہے کہ جنت میں محل مجھے حضور کی زمانت ہے نا کس کو چاہیے محل جس کو چاہیے اس کو دل نرم کرنا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں حضور ماتے ہیں اگر حق پر بھی ہو تو چھوڑے جگڑا ہم حق پر نہیں ہوتے پورے پینڈ کو پتا ہوتا ہے پوری برادری کو پتا ہوتا ہے پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے لیکن ہم اس وقت ٹرالی کی ٹرالی بار کے قاتل پارٹی کے محلت میں عدالتوں میں پہنچتے ہیں کوئی کہتا ہے اگر تمہیں نہیں پتا یہ قاتل پارٹی ہے یہی چور ہیں یہی ڈاکوں ہیں تم ان کے ساتھ کیوں چال رہے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ چھوڑو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ہم نے برادری دیکھنی برادری کدھر کھڑی ہم جو برادری حکم یہ تھا اگر حق پر بھی ہو تو چھوڑ دو لیکن ہم قاتل پارٹی کی ڈکیت پارٹی کی جھوٹوں کی حمایت کے لیے ٹرالی کی ٹرالی بار کے پہنچتے ہیں کہ برادری بچانی ہیں جبکہ حکم یہ تھا اگر حق پر بھی ہو تو اختلاف چھوڑ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیس شخص نے قاتل کی حمایت کی کتنی حمایت ایک ٹرالی بار کے لے کر گیا بندوں کی ایک جلسہ اس کی حمایت میں کروایا ایک پریا اس کی حمایت میں بٹھائی نہیں کتنی قاتل کی حمایت کی کتنی حمایت فرمایا آدھا جملہ بول کے اس نے قاتل کی حمایت کی اتنی سی حمایت اگر کسی نے کی ہوگی میرے حضور ماتے کل قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درویان لکھ دیا جائے گا یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا مجھے بتاؤ کتنا بدبخت ہوگا جو معاشر میں آئے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگئے یہ اللہ کی رحمت سے محروم شخص ہے تو آج ہم غور کریں بار بار غور کریں میں نے کہا اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہو جاتے اختلاف بھائیوں سے بہنوں سے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی نفرت کی دیوار اتنی انچی نہ کھڑی کریں گے بس آج کے بعد میں نے نہیں بولنا یہ عام جملہ بولا جاتا ہے بس میں اپنی کما کے کھاتا تو مجھے کس کی کیا ٹینشن ہے آپ اپنی کما کے کھاتے ہیں لیکن جس رسول کا کلمہ آپ نے پڑھا ان کی تعلیمات کیا ہیں ان کا حکم یہ ہے جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہ اپنی آخرت پر بھی احسان ہے اپنی دنیا پر بھی احسان ہے اپنی اولادوں کو بھی رشتے جوڑنے اور نبھانے سکھائیے ہمارے ہم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا مامو سے اختلاف ہو جاتا ہے یا ماں کا چچا تایا کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ہم سمیتے ہیں اب میں مضبوط ہو گیا ہوں بیٹا جب چچا کے سامنے بولنے لگے تو ماں کو چاہیے وہ روک دے اس کو بتائے باتر یہ تیرا چاچا لگتا ہے یہ تیرے باپ کی جگہ پہ ہے جس طرح اپنے باپ کا عدب کرتا ہے اس طرح تنہیں چاچا کا عدب کرتا ہے باپ کو چاہیے وہ بتائے کہ بیٹا یہ میرے بھائیں ہیں یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو رسوا کرو لیکن اگر ہم خوش ہو جائیں کہ میں ساری زندگی اپنے سسرال سے بدلہ نہیں لے سکا چلو آپ پتر جوان ہو گیا اچھی بات ہے مامے کے ساتھ خلاف اس کو کھڑا کرو اور ہم وہ پچھلا واٹ کارڈ رہے ہوں تو پھر مجھے بتائیں ماں پتر کھڑا کرے کہ ساری زندگی مجھے سکھ نہیں ملا اب میرا پتر جوان ہو گیا اب میں بدلے پورے کروں گی چاچے تائے کے تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بس کیا کرے پتر جوان ہو گیا اب زندگی بڑی سکون کی ہوگی میری اور پھر وہی پتر جو کال کو شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں بیوی کے نیچے لگ گیا ہماری تو پروائی نہیں اس کو یہ بتمیز ہو گیا ہے جناب ایک دن میں بتمیز کوئی نہیں ہوتا چھبیس سال وہ آپ کے پاس رہا ہے چھبیس سال تربیہ تو آپ نے کی یہ چھبیس دن ہی وہ آپ کا بنا کیوں وجہ یہ ہے حضورے والا آپ نے اس کو نفرت سکھائی جب چچا کے خلاف ہوا تو آپ خوش ہوئے چچا کے خلاف ہوا تو ماں خوش ہوئی ماموں کے خلاف ہوا تو باپ خوش ہوا اندر اندر سے کہ ٹھیک آپ برادری سے پورے بدلے لیے ہیں ہمارے پتر جوان ہو گئے ہیں پھر وہی بتمیز بیٹے جن کو بیدوی کا خنجر ہم نے پکڑایا پھر وہ جب ضرورت پڑی تو اس نے ماں کے گردن پر بھی رکھا اس نے باپ کی گردن پر بھی رکھا پھر ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھایا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا حضورے والا چھبیس سال جس کو پالا ہو اس کو عدب آپ نے سکھانا تھا اس کو محبت آپ نے سکھانی تھی پھر کہتے ہیں یہ کل آئیت اس کے پیچھے چال پڑا ہے کل آنے والی کا کوئی قصور نہیں صاحب آپ نے اس کو خود نفرت سکھائی تھی بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ آپ کی حمایت میں کسی اور سے نفرت کرتا تھا آج اس کی حمایت میں آپ سے نفرت کرتا ہے یہ ستم نہ کیجئے اپنی اولادوں کو بچے لڑ پڑتی ہیں بہت سارے گروں کے لڑائی جگڑے یہ ہیں بچے آپس میں لڑے ماں جو ہے وہ باپ ایک دوسرے سے علج پڑے جو ہے وہ بابیاں آپس میں علج پڑی ان لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بچوں کو نفرت سکھاتے ہیں بڑی بات قسمت وہ ماں ہے جو اپنا بچہ بتیجے کے ساتھ یا بھانجے کے ساتھ لڑا تو اس نے نفرت سکھائی کہ ہاں ہاں کٹ کے آنا سارے ہم آج اس کو کٹنا سکھا رہے ہو کل جب وقت پڑے گا تمہارے بازوں میں طاقت نہیں ہوگی وہ کھنجر تمہارے سینے پہ بھی رکھے گا پھر نہ کہنا یہ پتہ نہیں جس طرح میرا عدب کرتا ہے میرا بیٹا ہے تو اپنے چاچے کا بھی اسی طرح عدب کرنا ہے اپنے تایا کا بھی اسی طرح عدب کرنا ہے یہ محبت سکھاؤ ان کے سینوں میں پیار ڈالو اور ان کو پیار کرنا سکھاؤ اور مجھے بتاؤ اگر آپ نے بچے کی تربیت اس طرح کی کہ اس کو بتایا بیٹا چاچا کے آگے ترا لفظ انچا نہیں ہونا چاہیے تایا کے آگے تو انچا نہیں بولے گا اگر اس نے سیکھ لیا اور ساری زندگی وہ چچا تایا کے آگے نہیں بولا تو مجھے بتاؤ یار جو ساری زندگی چچا تایا کے آگے نہیں بولا وہ باپ کے آگے بول سکتا ہے وہ ماں کے آگے بول سکتا ہے نہیں بولے گا بولے گا وہی ماں باپ کے آگے جس کو کل ہم نے چچا تایا کے خلاف مامو خالہ کے خلاف کھڑا کیا تھا آج وہ اٹھ کھڑا ہوگا چونکہ اس کو عادت پڑ گئی ہے تو ہمیں یہ رحم اپنے اوپر کیجئے کبھی نفرت نہ سکھائیں درگزر کیجئے معاف کیجئے سلو کیجئے حوصلہ بڑا کیجئے اور رشتوں کو نبھانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیجئے جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن نفرت کبھی نہ بانٹیے نفرت کرنے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں یقین جانی ہے اور جو شخص ہم نے دیکھا ہے میں الہور میں گیا تھا وہ بہت بڑا گھر تھا لیکن اس کے باہر تالہ لگا ہوا تھا تو میں دوست جو ساتھ تھا وہ کہنے لگا کہ اس خاندان پر اتنا اروج تھا کہ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے ہر شے کو اڑا کے رکھ دیا اور آج حالت یہ ہے اس خاندان کا پانچ سال کبھی بچہ نہیں ہے جو آ کے اس کے تالے کی چابیاں کھول لیں چابیوں سے یہ تالے ہی کھول لیں خاندان اجڑ جاتے ہیں جو لوگوں کو اجڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ میرے بزرگ بڑے بیٹے ہیں آپ دیکھیں اس خاندان کی اسٹری جس کا توتی بولتا تھا جس نے ظلم کیا ستم کیا جس نے لوگوں کی بیٹیاں بسنے نہیں دی یہ قسمیں اٹھاتے ہیں جو کسی کی بیٹیاں اجڑتا ہے کسی کا خاندان اجڑتا ہے کسی کے گھر اجڑتا ہے وہ مت خیال کرے اس کا گھر عباد رہے گا اس کی حویلی بھی ہوئی تو ویران ہوگی اس کی نسلیں بھی ویران اور پریشان نظر آئیں گی اور جو سلو کرنے کا مزاج دیتے ہیں جو ماف کر دینے کی عادت اختیار کرتے ہیں جو بانٹنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں گار حویلی شیع کیا ہے یار ہم نے تو بانٹنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے کبھی تمہیں لہور میں آنا ہو ہمارے پاس تو جیسے راوی کراس کریں تو وہاں پر ایک قبر ہے جس کے اوپر صحیح حروف میں لکھا ہے جریح حروف میں لکھا ہے گنچ بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل نارا راہ نما وہ کس کی قبر ہے کسی ایم این اے کی کسی ایم پی اے کی کسی وزیر کی کسی مشیر کی کسی چودری کی کسی سیڑ کی کس کی قبر ہے صاحب ایک درویش جن کا نہ خاندان نہ قبیلہ نہ اولاد وہاں تھی رب رسول کے نام پہ پیار بانٹنا شروع کیا آج ہزار سال گزر گیا داتا کی چوکھٹ پہ آج بھی حجوم آشکان کھڑا ہے لوگ اپنے سگے ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جائیں تو بھول جائیں لوگوں کی مرضی ہے لیکن میرے داتا کی قبر پہ کوئی لہور جانے والا جاتا ہوا بھولا کوئی نہیں ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر لوگ اس کے بس وقت نہیں ہے آج کوئی کسی زندہ کو جھوک کے سلام نہیں کرتا لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں مرتبہ جھو داتا کی چوکھٹ کے سامنے روڑ پہ پلکیں بچھا کے گزرتے لیکن آج بھی ہزار سال کے بعد ان کی قبروں کو بھی سلام کیا جا رہا ہے اور ان کی قبروں کے بھی عقیدتوں کے پھول پیش کیا جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے وہ محبت بانٹنے والے تھے محبت بانٹنے والوں کی پیار بانٹنے والوں کی قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں اور نفرت بانٹنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں تیسری بات سے بات مکمل کر دو وقت سی مٹ گیا پہلی بات دعائے بخشش اور بہترین وظیفہ نماز دوسری بات رشتہ داریوں کو جوڑا جائے ماں باپ خوش ہوتے ہیں تیسری بات ماں باپ فوت ہو جائیں جو نیکی کا کام وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی غریب کی مدد کرتے تھے کسی یتیم کی فیس دیتے تھے کسی بیوہ کے گھر میں راشن پنچاتے تھے کسی مسجد کسی مدرسہ کسی ہاسپٹل کی فانٹ کی مدد کرتے تھے تو یہ نہیں کہ اگرے دن وہ آئے ہیں تو آپ کہیں وہ تو آجی سب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا ایسے نہیں ہونا چاہیے نسل در نسل وہ نیکی آگے چلنی چاہیے اور یقین جانو نیکی میں بڑی طاقت ہے نیکی سات نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم راہِ خدا میں ایک خوشک خجور صدقہ کر سکتے ہو تمہارے پاس ہزار پیان نہیں ہے تمہارے پاس پانچ سو نہیں ہے ایک خجور تمہارے پاس ہے جس کو تم صدقہ کر سکتے ہو اور خجور بھی وہ جو خوشک ہو چکی ہے ہماری زبان اس کو چھوارہ کہتے ہیں ایک چھوارہ اگر تم راہِ خدا میں صدقہ کر سکتے ہو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا صدقہ بھی کر دو اس کی رحمت سے بائیت نہیں اس ایک خجور کا صدقہ وہ تمہیں بڑکتی جہنم کی آگ سے ازاد کر دے گا ایک خجور بھی قبول ہو گئے اس کے نام کی تو وہ بڑکتی جہنم سے ازادی کا پیغام ہے اور اگر اللہ نے توفیق دی ہو بتیجوں پہ خرچ کریں بانجوں پہ خرچ کریں لوگوں کے برادری میں دکھوں کو اگر آپ مٹا سکیں رشتہ داروں میں مدد کر سکیں تو اس کام کو اچھا یہ ہمارے ہوتا ہے بعض کاتھ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چونکہ ہم اس کا خرچہ دیتے ہیں عزت تو اس کو کرنی چاہیے نہیں پھر ہماری ظاہری بات ہے چاہ پانچ بندے بیٹھے تھے اس کو ویسے بھی اٹھ کے ملنا چاہیے تھا تو یہ جناب سلام اسی ہی دا خرچہ چونکہ اسلام بھی نہیں لیندہ مجھے بتائیں آپ نے اس لیے خرچہ اٹھایا کہ وہ آپ سے سلام لیا کرے اگر اس طرح اٹھایا تو میرا مشرعہ بند کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر آپ نے اس کے نام کا اٹھایا ہے کہ مولا کوئی عزت کرے نہ کرے کوئی اچھا کہے نہ کہے میں تیرے نام کا بانٹا ہوں تو وہ بڑا قدردان ہے لوگ قدر نہیں کرتے لیکن وہ بڑا قدردان ہے نیکی جب بھی کرے اس خیال سے آزاد ہو جائیں کہ جس پر میں نیکی کار رہا ہوں وہ میری عزت کرے وہ میرا شکریہ تو دا کرے اتنا تو بنتا ہے نا جناب یہ ذہن میں بھی نتصف ہو رہا ہے ہم رب کے لیے کرتے ہیں ہم رسول کے لیے کرتے ہیں جب سلو کرنے بھی جاؤں بعض کا حضورت بندہ کہتا ہے کہ وہ وہ کہنے کی ضرورت اتر تو ہر کوئی جاتا ہے جو عزت کرتے ہیں اتر تو ہر کوئی جاتا ہے میرے بھائی جہاں عزت کوئی نہیں آپ کس کے لیے گئے عزت کروانے کے لیے گئے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں اور اگر آپ اس لیے گئے تو وہ عزت نہ بھی کریں میرے رب کا حکم ہے بہنوں سے نبھانا ہے میرے رب کا حکم ہے بھائیوں سے نبھانی ہے تو میں محبتیں لے کر چلا جاؤں عزت کا تقاضہ آپ نہ کیجئے چونکہ اگر آپ کے اخلاص میں فرق آ گیا تو عجر ضائع ہو جائے گا وہ اس کا حق بنتا ہے وہ واقعی آپ کی عزت کریں چونکہ اس کے اپنے محبت لیکن آپ تقاضہ نہ کریں چونکہ آپ نے رب اور اس کے رسول کے نام کا پیار بانٹنا ہے اور آپ کر کے دیکھیں رب رسول کے نام کی وفا اور محبت پھر دیکھیں رب کیسے کیسے دلوں کو موڑ کے آپ کی طرف متوجہ کر دے گا بہ سمیمے کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ میری ماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کی زندگی بار کی نیکیاں قبول فرمائے گناہوں سے درگزر فرما کر جنتوں میں عالی مقام نصیب فرمائے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے برادری کے تمام فتشوشگان کو اللہ بخشش و مغفرت کا قامل حصار عطا فرمائے میرے ٹوٹے لفظوں میں بکھرے جملوں میں گمبد خزرہ کے مکین کے قتموں کی خیرات ڈال کر اللہ کسی کے من میں چراغہ کرے بلخصوص میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا اللہ سب کا آنا اور محنتوں کو قبول فرمائے